موسیقی 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 لوگ کیوں ہی اتنا پسند کریں دن میں دیکھئے جی اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سیاستدان مقبول کیوں ہے تو اس میں بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی تو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو نیت اس کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ میں ایک جذبہ اور ایک امنگ ہونی چاہیے کہ آپ پیشن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تیسرا پھر اس میں آپ کی سوچ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ آپ نیت بھی آپ میں ہو جذبہ بھی آپ میں ہو لیکن اگر آپ پروپر پلاننگ آپ کی نہیں ہے اور آپ چیزوں کو پلان نہیں کر سکتے آپ چیزیں کو ویجن نہیں کر سکتے تو پھر دونوں چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں اور آپ تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ نیت بھی ان کی اپنی جگہ پہ اور سوچ بھی ان کی اپنی جگہ پہ اور پھر ایک پیشن بھی اپنی جگہ پہ ہم نے اپنے علاقے میں لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے اس کے لیے پلاننگ کی اس میں اس وقت اکاڑا ڈسٹکٹ میں کیڈٹ کالج بھی بن چکا ہے اس کے علاوہ دس ڈگری کالج انہوں نے تعمیر کروائے میاں صاحب نے اپنے دور میں اور پرائمری سکولز تو کئی قائم کیے اسی طرح سے سڑکوں کا جال بچھایا اور پھر جوب اپورچونٹیز جو ہیں وین ہی وز چیر منسٹر پنجاب تو انہوں نے پورے پنجاب میں غالباً فورٹی ایٹ تھاوزن گریجوئیٹس کو جوبز دی تھی اچھا ہے جو آن ریکارڈ ہے یعنی کہ ہم نے جب ان کو ایڈمیسیشن کو کہا کہ آپ ہمیں گریجوئیٹس اتنے ہمیں چاہیئے تو انہوں نے کہا جی کہ اتنے تیب گریجوئیٹس ہے ہی نہیں تو ہم گریجوئیٹس ٹھونٹتے تھے تو ہمیں گریجوئیٹس نہیں ملتے تھے تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑا کام تھا کہ گریجوئیشن کر کے جو نوجوان ہمارے فارغ پھرتے تھے ان کو جوب مل گئی اور ان کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایڈوکیشن کا میعار بھی اس سے بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا دیکھیں میرا خیال خورم صاحب یہ ہے کہ جمہوری حکومہ جو ہوتی نا اس کے اسی طرح جمہوری اقدامات ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں جی ہے بلکہ خوبصورت آپ نے بات کی عرض ہو آپ جو ہیں صحافی بھی ہیں لکتی بھی ہیں اج کل جڑنا لوکہ دیچ یقینا میڈیا پہوں آزاد تھی گیا چینل آگا ہے تمہیں ٹک 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 ایمی ریموٹ کو تنسا چلا ہو ہی کے گئے ہی کے گئے چینل نہیں دہا لیکن اج کل لوگ جڑے آپ سے ڈسکشن کریں دے پھن پڑے لکھے لوگوں میں یا کھو کے تھے لوگوں میں جڑے آپ سے گفتوگو کریں دے جڑا منظر نامہ پیش کریں اج کل میڈیا جڑنا ہے وہ ہائپ کریئیٹ کریں دے پھن ہین دیچ کیتئی صداقات ہے کسی حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کو اگر جیسے لاہور پہ لائٹ چلی گئی ہے لوگوں کو دو دو دن پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اب یہ کہ میڈیا کی وجہ سے awareness بھی آئی ہے لیکن کبھی کبھی میڈیا کوئی چھوٹی سی بات کو بھی breaking news کر کے اور اتنی دفعہ دیتا ہے کہ اس سے لوگ hyper ہو جاتے ہیں سن کے تو میرا خیال ہے میڈیا کو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے مرنہ آپ اگر کسی سبزی والے سے یا کسی ٹیکسی والے سے بھی اب بات کریں جب یہ تنے چینل نہیں تھے اس کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہر بات کی معلومات رکھتے ہیں اور ہر بات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں میرے خیال سے میڈیا نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے دنگوں کو awareness مطلب لانے میں اور ان کو educate کرنے میں لیکن یہی ہے کہ جو معمولی سی باتیں ہوتی ہیں یا جو ہمیں پریشانی جس سے create ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزوں کو میڈیا کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے بریکنگ نیوز مقصد کیا ہے؟ بریکنگ نیوز کی کوئی آدھیں؟ بریکنگ نیوز کی میں ہونے چاہیے دیئے؟ خبر دی جیڑی ہے؟ مجھے تو عجیب لگتا ہے کہ اگر پرائیم منسٹر ائرپورٹ چلے گئے ہیں کہیں جانے کے لیے تو وہ بھی ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ پرائیم منسٹر ائرپورٹ پہنچ گئے یہ تو یا کوئی بھی وزیر ہمارے ائرپورٹ چلے گئے یا کچھ اس طرح کی تو بہت بیکار قسم کی اکثر بریکنگ نیوز ہوتی ہیں جسے دیکھ کے ہسی بھی آتی ہے لیکن کیا کریں وہ مسالہ ہوتا ہے اگر آپ کبھی دیکھیں بعض چینلز کو تو ایسے ہیں جیسے آپ کوئی شام کا اخبار پڑھ رہے ہوں مسالے دار اور بس اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ہندی مین وجہ کیا ہے؟ ہندے پیچھے حقائق کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جب تک وہ بریکنگ نیوز نہیں دیں گے تو لوگ کیسن کے چینل پہ جائیں گے پھر یہی ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں اگر وہ چینل دیکھا اس پہ کیا ہو رہا ہے تو وہ پھر اس طرح سے وہ اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں بیسیکلی تو سب بہم سونی کال کی تھی ہے خورم غیٹو سیب اساں کل توکو ڈیٹھا قومی ساملیج تساں ماشاءاللہ دوسرے نو بل جڑھیں پیش کرتے ہیں قومی ساملیج تھی یہ تھی میرے خیال ہے کچھ ٹیلی کمیونکیشن جڑھا ہے ہون دے کچھ پیچید گیاں دے حوالے نال کوئی بل ہائی تھی دو جہاں میرے خلال ڈرون اٹیکز دے حوالے نال دوسرے بل کی تھی ٹیلی کمیونکیشن دے حوالے نال دوسرے بل پیش کرتے ہیں ایک کیا ہے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے تھی ہندے مقاسد کیا ہیں تھوڑا ساکھ پڑھ سال جی اس میں میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ کل پرائیوٹ میمبر ڈے کے طور پہ جب لیجسٹیشن کرنے کا موقع ملا اس میں تقریبا یہ تین چار ہمارے جو سیشنز ہیں اس پہ یہ لیجسٹیشن پرننگ جل رہی تھی تو ٹیلی کمیونکیشن ری آرگنیزیشن ایکٹ جو ہے اس میں کچھ ترامیم جو ہیں وہ میں نے اس میں پرپوز کی ہیں جس میں پہلی جو شک ہے اس کی وہ یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ دس دس سیمز بھی جو ہیں آٹھ آٹھ سیمز بھی جو ہیں وہ ایک ایک بندے کو اشیو کر دیتی ہیں اور اس سے اس کی مینجمنٹ اور اگر آپ کرائیم ریٹ دیکھیں جو آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس کی آر میں بڑھتا جا رہا ہے ایک آدمی کے پاس سیم ہے اس نے اپنے بتیجے کو بھی دے دی ہے اس نے اپنے بھانجے کو بھی دے دی ہے اس نے باقی لوگوں کو بھی ڈسٹیبیوٹ کر دی ہیں اب پتہ نہیں وہ سیم کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی ہے کس مقصد کے لیے کون کون استعمال کر دی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ایک حد تک جو ہے اس کو روکا جا سکے اور فردر آگے کمیٹی میں جائے گا تو اس میں ترمیم اضافے کی انجائش موجود ہے اسی طرح سے دوسرا جو اس کی شک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو کنجیمر کا جو ریکارڈ ہوتا ہے میرا جو ریکارڈ ہے اگر کوئی میرا مجھے ڈھوننا چاہے تو پہلے وقت ہمیں ڈیریکٹریز ہوتی تھی اس میں لوگ جا کے تو دیکھ لیتے تھے ہر یئرلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی تھی تو اس میں میں نے شامل کیا ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ اس کا ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ نیٹ پہ فراہم کرے گی اور اس کو پندرہ دن بعد اپ ڈیٹ بھی کرے گی اور اس کی روح سے ہر کمپنی کا جتنا بھی کنجیمر ہے اس کا ریکارڈ نیٹ پہ موجود ہونا چاہیے یہ ایک کمپلسری قرار دیا گیا ہے اس قانون کے تحت تیسرا جو ہے وہ ابنوکشس آپ کے ایس ایم ایس آپ کے ٹیلی فون کالز تھریٹننگ قسم کی کالز فیر فیک ایس ایم ایس تو نہیں ہے اس میں لیکن تھریٹننگ جو ہے جس سے اگلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس طرح کی جو کالز اور ایس ایم ایس ہیں اس پہ پہلے کوئی بازابتہ قانون موجود نہیں بڑی صاحب ہم یہی سے کنٹیلیو کریں گے سارے کو لیک نکی جی شورٹ کا مشیر بریک دے بڑا ایمپورٹنٹ آسان گال کریں دے پہنٹھے ٹیلی کممکیشن ہی دے فیلڈے جی میں طرح کل ہندی پی لیکن در جی پیشید گیاں تھیں ہ Palmer سارے کو صاحبک ادھاắn کے لیے ذہنی جی اذیت ہے وہ بہت بہت با بڑی جی اذیت شمار ہونے دیئے ہوگا میں بڑا میں بال tart ضرح کی جو اور موسیقی موسیقی آگے